احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ثقافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آج ہم مذہبی تہوار کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لئے دو ہی تہوار ہیں مسلمانوں کے لئے عید الفطر اور عید الازحہ ہمارے کئی اہم مذہبی تہوار ہیں جن میں عید الفطر اور عید الازحہ اہم ترین ہیں عید الفطر ہر سال ماہ رمضان کے بعد یکم شوال کو آتی ہے تو ماہ رمضان جو ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا توفہ دیا اور ماہ رمضان میں روزے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہم پورے ایک ماہ روزے رکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور ہمیں بتایا کہ تمہارے سے پہلے امتیں جو اللہ نے بھیجی ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے اور اس میں مسلمان زکاة ادا کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھکا پیاسا رہنا کیا ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی روزے آتے ہیں سردیوں میں بھی آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک سے ساتھ سو گناہ تک عجر دیتا ہوں جتنی بھی آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کے بعد عید ایک نام کے طور پر دی گئی ہے لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپس میں مل جل کر عید کی خوشیاں بانتے ہیں اسی لئے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے صبح جلدی اٹنا مسواک کرنا غسل کرنا بہتین لباس زیبتن کرنا خشبو لگانا عیدگاہ میں نماز پڑھنے جانا میٹھا کھانا اور آتے جاتے فرق رستہ اکتیار کرنا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکیں انہیں عید کی مبارک بات پیش کر سکیں اللہ کی بڑائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عیدیں بھی عبادت اور اللہ کی خشنودی کا ذریعہ بنا دی ہیں کیونکہ ہم عید العزہ جو ہے وہ دفظ الحجہ کو بڑے مصفی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے اور یہ عید حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہر سال تازہ کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوڑی پھیری تو اللہ نے اس کے بدلے میں ایک میڑا وہاں پہ رکھتیا اور ہم اس سنت ابراہیمی کی یاد میں ہر سال قربانی کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اپنی جو غلط باتیں ہیں ان کی بھی قربانی دینی چاہیے اور اپنی قیمتی ترین چیز جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہمیں بھی اپنی قیمتی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کے گوشت اور کون پہنچتے ہیں بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اور تقویٰ کی مثال ایسے ہے کہ جھاڑیوں بھرا رستہ ہو جس میں آپ اپنے کپڑے بچا کر چلیں عید الحضار کی سنتیں بھی ویسی ہیں جیسے عید الفطر کی ہیں کہ غسل کرنا بہترین لباس سیبتن کرنا تکبیرات پڑھنا عید کی نماز کے بعد کھانا عید کا آتے جاتے فرق رستہ اکتیار کرنا اور کیونکہ قربانی جو لوگ سائبیں استطاعت ہیں وہ قربانی کرتے ہیں قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ایک اپنے لیے ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں میں بانٹنا اور عید کا پیدل جانا بھی سنت ہے ان دونوں عیدوں پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا کرتے ہیں ہم دو سنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے ہیں اس لئے تکبیرات دونوں عیدین کا لازمی جوز ہیں تو عید کے چیک لسٹ جائے کہ صدقہ فطر فرض ہے عید الفطر میں میٹھا کھانا سنت ہے خواتین بھی نماز پڑھنے جا سکتی ہیں اور لوگوں کو اپنے گھر دعوت دینی چاہیے تکبیرات کرنی چاہیے اور قربانی نماز کے بعد کرنی چاہیے ایک اور جگہ سورہ انام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت میرا جینہ اور میرا منہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو پیارے بچوں ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجیں گے ہیں اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کریں اسے اللہ کے لیے عجر سے توقع رکھیں اور اللہ کی پسند کے مطابق کریں اللہ اور نبی کی پسند کیسے پتا چل سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے کا معمول بنا لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں عمل کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے کیونکہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پایا تو سال کے تین سو پیسٹھ دن جی بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہر پیر کو روزہ رکھیں سیرت کا مطالع کریں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں پانچ وقت کی نماز آدمیوں کے لیے مسجد میں ادا کریں اور ہر کام سنت کے مطابق کریں پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں بھی اپنے تہوار مناتی ہیں عیسائی پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت مناتے ہیں ہندو دیوالی اور جو اس کے علاوہ سکھ جو ہیں وہ بساکھی کا تہوار مناتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے دو ہی عیدے ہیں اور ہمیں روز قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے بہت زیادہ سواب کھٹھا کرنا چاہئے امید ہے آپ لائک اور شیئر کریں گے